ہم نے کیا جرم کیا ہے ہمیں کسی طرف سے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پنجاب گروپ آف کالیجز میں ایک واقعہ پیش آتا ہے مبینہ طور پہ اور اس واقعے کی وجہ سے پورا پاکستان ہل کر رہ جاتا ہے احتجاج شروع ہوتے ہیں اور پھر تباہی مچ جاتی ہے ہر سائٹ پہ برحال اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جس نے بیس پرنٹ میں طالبہ کو بلایا اور اس کے بعد حدود پار کر ڈالی تو اس حوالے سے جب وکلا وغیرہ بولنا شروع ہوئے اور پاکستان میں سٹوڈنٹس وغیرہ بولنا شروع ہوئے تو مریم نواز کی پولیس ایکشن میں آئی ایڈوکیٹ مطین صاحب عبد المطین صاحب جو کافی زیادہ مقبول ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اس حوالے سے اب جب میدان میں آئے تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مجرمان کو سزائیں دی جائیں لیکن ان کے آفیس سے یہ ویڈیو خطرناک قسم کی سامنے آئی ہے ان کے بھائی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیے ساتھ میں یہ ویڈیو بھی دیکھئے ایڈوکیٹ عبد المطین میرے بھائی کو پنجاب پولیس کی طرف سے دبارہ آرسٹ کر لیا گیا ہے کسی نام ملوم پرچے کے اندر اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کس پرچے میں اٹھا کے لے کے گئے ہیں ہم نے کیا جرم کیا ہے ہمیں کسی طرف سے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا اور میری تمام صحافی برادریوں سے اور میری تمام وقلہ برادری سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور لہوربار سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیں اور صبح ہمارے ساتھ کھڑے ہو تاکہ یہ ریاستی دہشتگردی کو ختم کیا جا سکے قانون کے مطابق اور ان کو کیفرے کردار تک لے کے جایا جا سکے انہوں نے پوری ریاست کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے تو میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق اور سچ اور مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی ایڈووکیٹ میابدرمتین کو پنجاب پولیس نے ان کے آفیس سے درفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ پی جی سی کے میٹر کے اندر انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن دائر کی تھی کہ لڑکی جہاں پی ہے ان کو کورٹ کے اندر پیش کریں تاکہ ہم انڈیپینڈنٹلی ان کی بات پوچھیں کہ اس کے ساتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس صورت کے اندر آپ نے گرفتار کر لیا ہے میں وکلا کو پورے پاکستان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دفتروں تک ہمارے پہنچ گئے ہیں اگر آج آپ لوگ نہیں نکلتے وکلا تحریک پورے پاکستان میں نہیں سٹارٹ ہوتی تو بھئی یہ تو عزت ختم ہوگی ہم تو اپنا تحفظ نہیں کر سکتے تو ہم عوام کا تحفظ کیسے کریں گے اس کے اندر میں میڈیا کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا وقت ہے اگر آپ میرے بھائی ایڈوکیٹ عبد المتین کو سمجھتے ہیں کہ وہ وندہ حق پہ کھڑا ہے تو آپ سب نے نکلنا ہے پورے پاکستان نے نکلنا ہے اپنی آواز اٹھانی اپنا ریکارڈ بیان کرنا ہے آپ لوگوں نے سو ویورز ایڈوکیٹ عبد المتین کو آفیس سے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ اپنی پنجاب کالج کی بہن کے لیے آواز اٹھا رہا تھا وہ کلا تحریک شروع کی جا چکی ہے اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر انصاف دینے یا مانگنے والوں کے خلاف اس طریقے سے ایکشن لیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے تو اس سے شرم آک بات اور کیا ہوگی پنجاب کالج کا واقعہ پیش آیا یا نہیں اس حوالے سے آپ ضرور بتائیے گار آج کی یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کیجئے آواز بلند کیجئے سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں بیل ایکنی پرس کر دیں